اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے دربارِ عالیہ میں حمد و سنہ کے بعد اور دربارِ رسالت میں حدیعہِ درود و السلام کے بعد حضرات علماءِ کلام بہترم بزرگو عزیز دوستو کئی مرتبہ اس مسجد میں حاضری کا اتفاق ہوا سرگوڈہ شہر میں اکثر اتفاق ہوتا رہتا ہے مگر یہ بیچ میں دو تین سال جو گزرے کچھ تاتل پیدا ہو گیا کچھ ڈھلے پڑ گئے لوگ آج بھی اگر مولی صاحب نے کہا نعرہ لگاؤ تو سارے نعرہ اس طرح لگا رہے تھے جیسے بکے بیٹھے ہوں تمہارا گناہ نہیں ڈیپو پاٹا کھاتے ہو نا خدا کی قسم میرا قیدہ ہے ایمان ہے یقین ہے کہ میری تیری زندگی میں یہ جو وقت گزر رہا ہے ان محفل اور مجالس کا وقت جب ہمارے نامہ اعمال میں قیامت کے دن بھی یہ وقت آئے گا تو ہر آدمی پشتاوے گا اے کاش ساری زندگی یوں ہی گزرتی حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان اتنا افسوس کریں گے ہاتھ ملتے ملتے اپنی ہتیلیوں کی کھال اتار دیں تو میں معلوم بھی ہے میں کس دن کی بات کر رہا ہوں جس کا تیرے دل میں آج تک یقین نہیں آیا میں قیامت کے دن کی بات کرتا ہوں یقین آئے یا نہ آئے قیامت تو آئے گی اس لئے میں کہتا ہوں اس اردی میں بارہ تیرہ گھنچے کا دن گرمی کی موسم میں سولہ ستارہ گھنچے کا دن قیامت کا ایک دن پچاس ہزار سال کا ایک دن اور یہ قرآنی بات ہے تاریخی بات نہیں کسی کا قول نہیں خمسین الفسنہ پچاس ہزار سال کا ایک دن نہ شام آئے نہ صبح نہ دل ڈھلے ٹھیک دوپہر سورج کھڑے کھڑے پچاس ہزار سال گزر جائیں گے مدیسری میں تک کوئی آنکھ پانی کا قطرہ نہ دیکھ سکے گی کوئی آنکھ سایا اور چھاؤ نہ دیکھ سکے گی قیامت کا جب بگل بجے گا گھنٹی بجے گی اتنی زوردار ہوگی اتنی کہرلود ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اتنا بڑا سمندر پوری دنیا کو جس نے لپیٹ رکھا ہے ندی نالیں دریاء چسمیں کوئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صرف بگ بگل بجنے سے قیامت کی گھنٹی بجنے سے ساری کائنات سے ایک اچرہ پانی نہیں ملے گا قیامت کی گھنٹی بجتے ہی سارے سمندر خشک دریاء ختم ندی نالیں ختم کوئیں چش میں ختم حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگ اتنے روئیں گے اتنے پستائیں گے کیا بن گئی؟ فرمایا یا ایوہن ناس اتقو ربکم انہ زلزلت ساتھی شیعن عظیم او لوگوں بادشاہ وزیروں فقیروں تاجروں مالداروں اتقو ربکم درو اپنے پروردگار سے وہ ایسا وقت لائے گا انہ زلزلت ساتھی شیعن عظیم یہ اتنی بڑی زمین بوڑیے کی طرح لپیٹ کے پھینک دی جائے گی اذا شمس کو ویرت صورت میں نور ہو کر زمین پہ گر پڑے گا وہ ایسا مجھو ملک کا دارت سٹارے ٹوٹ ٹوٹ کر دھرام دھرام سے زمین پہ گر پڑے گے وہ ایسا الجبالو شیعی رت یہ اتنے وزنی پہاڑ کپاس کے گالوں کی طرح ہوا میں اڑتے بھی رہیں گے وہ تکون الجبالو پہاڑوں کا وزن ختم زمین کا وزن ختم دریانتی نالے سمندروں کا پانی ختم حدیث میں آتا لوگ اتنے روئیں گے اتنے روئیں گے آنکھوں سے پانی ختم ہو جائے گا خون کے کانسوں نکلیں گے اتنا خطرناک وقت ہوگا اتنا بھیانک وقت ہوگا اتنا طبع کل وقت ہوگا مسلم شریف کی روایت ہے فرمایا ایک آدمی کی زبان اتنی مارے پیاس کے باہر لتک جائے گی اس پہ اٹھارا آدمی کھڑے ہو سکے یقین نہیں یقین ہو نیند نہ آئے یقین ہو پھر یوں زندگی تھوڑے گزرے لفظ قیامت قیامت سنا ہے یقین کبھی نہیں آیا اگر یقین آ جائے پھر دیکھو اس دنیا میں تمہاشا جن کو یقین آیا ان کے زندگی کچھ اور طریقے سے گزری ایک اللہ والے میں عشاء کی نماز پڑھ کے چالیس برس تک فجر کی نماز عشاء کے وضو سے پڑھی امام آزم رحمت اللہ علیہ نے چالیس سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ اس کو یقین آیا تھا کہ موت آئے گی قبر آئے گی قیامت آئے گی اللہ پاک کے سامنے پیش ہونا ہوگا یہ مو خدا کو دکھانا ہوگا دنیا کی عدالت میں یقین ہے کہ عدالت نے بھلایا ہے چانا پڑھے گا وہ خدا کی عدالت میں ترہ یقین نہیں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ کا جلسہ ہے اصل سیرت تو یہ ہے کہ آدمی بیوی بچے چھوڑ کر خاندان چھوڑ کر دکان مکان بنگلہ کوٹھی چھوڑ کر ایسی طرح بجاتا ہے واپس کبھی نہیں آیا آج سرتی کا موسم آ رہا ہے رضائیوں کی تیاری ہے کرم کپڑوں کی تیاری ہے عورتے بچوں کی سوچر وغیرہ تیار کر رہی ہے گرمی آئے گی ہوا کا کام تیار ہے فنکھوں کی صفائی ہو رہی ہے نئے پنکھیں خریدے جائیں گے پتلے کپڑوں کی تیاری ہے اوہ مسلمانوں سرگردے کے مسلمانوں مجھے یہ بتاؤں قیامت کی خبر کی تیاری ہم کب کریں گے سرتی کا موسم آ رہا ہے موپے کپڑا ڈال لیتے ہیں سوتے وقت تھنڈ آ جاتی ہے پچھلی رات یقین ہے صبحوں کی میں یہ کھیس اتاروں گا میرا مو کھلے گا میں یہ کمبل اتاروں گی میرا مو کھلے گا دروازہ کمرے کا بند کرتے ہیں یقین ہے صبحوں کی دروازہ کھولیں گے باہر نکلیں گے کپڑا دو اتاریں گے مو کھل جائے گا اس پر کبھی یقین نہیں آیا ایک جن کفد میں یہ مو ایسا چھپے گا قیامت آ جائے گی کھلے گا نہیں کھلے گا ہی نہیں نئے نئے انداز کی آج ہماری موت آ رہی ہے برہیم یاد خارشہن میں چند مہینے ہوئے ایک عالم کا انتقال ہوا اخباروں میں بھی آیا میں خود بھی گیا تھا مغرب کی جماعت خود کرائی مولی صاحب نے اور بعد میں دو سنتیں پڑھنے لگے پہلی رکات کے پہلے سجدے میں ہی موت آ گئی سبحان ربی العالی پڑھتے ہوئے موت آ گئی وضو کے ساتھ موت آ گئی سجدے میں موت آ گئی اللہ کے حضور میں آجزی کرتے کرتے موت آ گئی ساری عبادت میں نماز اہم عبادت ہے اور نماز کا مغد سجدہ ہے سجدے میں موت آ گئی اب دل تو تمہارا بھی کرتا ہے سجدے میں موت آ جائے پر مسجد میں آتے نہیں کیا حضرت اسرائیل تجھے پکڑ کے دھنام سے مسجد میں بھیگ دے گا کہ سجدے میں گرجہ میں آ رہا ہوں دل کرتا ہے تیاری کوئی نہیں کرتا یقین ہی نہیں کہ یہ دنیا بڑے بڑے چھوڑ گئے کیا میں نہیں چھوڑوں گا ہزاروں کو قبروں میں پہنچا دیا کندوں پہ اٹھایا جنادے پڑے ہزاروں کے قبروں پہ مچی خود ڈالی اور اپنے اوپر مچی پڑھنے کا آج تک یقین نہ آیا ہزاروں کو میتوں کو گھسل دیتے ہوئے دیکھا گھسل خود بھی دیئے اور اپنا یقین کوئی نہیں پتہ نہیں میری سالک نے موت آئے گھسل بھی نہ ملے کفن بھی نہ ملے قبر بھی نہ ملے جنادے کی نماز بھی کوئی نہ پڑے حالات بنوئے تمہارے سامنے بنوئے ہیں پچھلے جنہوں ملتان کے پاس سپر ایکسپریس کا حادثہ ہوا اخباروں میں آیا چھے بھوگی تباہ ہو گئے انہوں کا پانچ آدمی مرے یعنی ایک آدمی دو بھوگیوں میں لچکہ ہوا تھا چھے بھوگی ہیں تباہ اور پانچ آدمی مرے باقیوں کا کیا کیا کان گئے پتہ نہیں دہیاں میں پھینکے پتہ نہیں کئی تباہ بھلڈوزر سے کھوڑ گئے اس میں ڈکہ دے دیا ہاں ہاں تمہارے سامنے ایسا وقت بھی آ جاتا ہے نہ کفن نہ قبر نہ جنادہ نہ گسل تم اپنے مقدر پر کبھی نہیں روتے پتہ نہیں کس حال میں وقت آئے گا کہاں آئے گا مولانا کی موت تو سجدے میں آگئی آج کتنے لوگ ایسی جگہ مر رہے ہیں جہاں کا نام لکھتے بھی شرم آتی ہے ہمارے ملتان میں اخباروں میں آیا اور میں افسر کو جانتا تھا بہت بڑا افسر تھا ایک میک میں کہا خدا کی قسم زنا کرتا کرتا لڑکی کے اوپر ہی مر گیا اندالہ لگا شراب پیٹے ہوئے لوگ مر رہے ہیں حرام کھاتے ہوئے لوگ مر رہے ہیں اور گانا بجانا کرتے ہوئے یہ تو افسریت مر رہی ہے افسوس کسی کو نہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا عنوان ہے عورتیں اگر سنتی ہیں سن رہی ہیں تو مبارک ہو نبی پہلے آیا بھی عورت کی گود میں اور نبی جب دنیا سے رخصت ہوئے تو عورت کی گود تھی کوئی نہیں کہہ سکتا نہ ابو بکر کی گود تھی نہ فاروق آدم کی تھی نہ عثمان کی تھی نہ علیہ مرتضیٰ کی تھی عیشہ صدیقہ اور فاطمہ تزارہ کی گود تھی نبی تشریف لائے ایسے خاندان میں حضرت کے والد کا کیا نام ہے حضرت عبداللہ تم نے کبھی سوچا ہے وہ کیسا جوان ہوگا اللہ پاک جلے شانوں نے جب ساری کائنات کے سردار کے باپ ہونے کا شرب بھی اس کو بخشا ہوگا وہ کتنا شریف ہوگا کہ امام الامبیاء کا باپ بنا دیا ہمیں ارتو میں تو پہچان نہیں سیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک لڑکی یہودی حضرت عبداللہ کے چیرے پہ اس کی نگاہ پڑی مکہ کے بزار میں راستہ روک کے کہنے لگی نوجوان میری ساتھ شادی کر لو حضرت عبداللہ کنی کترا کے نکل گئی بھلا جو امام الامبیاء کا باپ ہو وہ غیر لڑکیوں سے کیسے بات کرے یہ تو ہمارا سماننا ہے نا چتی ڈاڑی سر ہل رہا ہے قبر کی تیاری ہے کالا برکہ دیکھ کے ایمیں ہنگ نہیں جی گرڈا ہنگ جیو یہ بڑے میاں قبر کی تیاری کر رہے ہیں حضرت عبداللہ کے چیرے پہ لڑکی کی نگاہ پڑی نے کہا میری ساتھ شادی کر لو کوئی جواب سوال نہ دیا نکل گئے سال بعد حضرت عبداللہ کو اسی لڑکی نے پھر دیکھا اور کہنے لگی نوجوان یاد ہے میں نے شادی کی پرمیش کی تھی یہاں یاد ہے تم نے میرے متعلق یہ خیال کیا ہوگا میں کوئی بزاری عورت ہوں بگڑی ہوئی عورت ہوں میرا کریکٹر خراب ہے یہ خیال کیا ہوگا نا فرمایا نہیں میں نے کوئی خیال نہیں کیا کہنے لگی میں بزاری عورت نہیں تورہیت کی حافظہ ہوں میری تورہیت میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کی جو نشانیاں ہیں تیرا ماتھا ان نشانیوں کے گواہی دے رہا تیرے ماتھے میں نورِ نبوت چمک رہا تھا میں چاہتی تھی میری شادی ہو جائے اس نبی کی ماں میں بن جاؤ اور کہنے لگی آج میں تُس سے شادی کے لیے نہیں کہتی کیوں کہ تیرے ماتھے میں اب نورِ نبوت نہیں رہا تیری شادی ہو گئی ہے اور وہ نورِ نبوت تم نے کسی عورت کے پیٹ میں منتقل کر دیا یہودی کی لڑکی نے نبی کا باپ پہچان لیا اور تم نے آج تک نبی کو نہ پہچانا نبی کا قرآن نہ پہچانا نبی کے اصحاب نہ پہچانے پتہ ہی نہیں بس جو کسی کے مرضی آئے چل رہا ہے قرآن کا تَيَارِفُونَهُ كَمَا يَارِفُونَ أَبْنَاءُمْ یہودی لوگ نبی کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں لیکن جان بوجھ کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالبت کرتے تھے راہ میں روڑے اچکاتے تھے کلا کی قسم سرگو دیکھیں مسلمانوں تم نے کبھی صیرت کی کتابوں کا متعلانہ کیا تم نے صرف شیر سنے یہ سنا نبی اتنا حسین تھا نبی اتنا خوبصورت تھا ہمارے نبی اتنے ماجبی تھے اس قدر ہو لی اچھا تھا یوں تھا یوں تھا مگر تم نے یہ کبھی نہ سوچا وہ کیا بات تھی جب اس چہرے پہ جس کے قرآن میں اللہ نے قسمیں کھائی ہے مکہ والوں نے اس چہرے پہ پتھر مارے ارشاد فرماتے ہیں اشد الناس الانبیاء ثمہ مسل ثمہ مسل او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرماتے ہیں ایک لاکھ چوبیس آزار رسولوں پیغمبروں نبیوں کو جتنا اللہ کی راوے ستایا گیا ان سب کے مقابلے میں مجھ اکیلے کو ستایا گیا امیاء شاستی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میری آنکھ نے مدینہ منورہ میں رہتے رہتے تین تین چاند دیکھ لئے لگاتار تین تین مہینے گزر گئے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے چولے میں ہاں بنا جلی اور فرماتی ہے کتنا وقت تو ایسا گزرا مجھے خود چوبیس گھنچے میں ایک خجور کا ڈانا اور ایک پیانی کا بھی حالہ ملتا تھا پانی بھی مال ملتا تھا وہ بھی رج کے نہیں کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں اسے یتیم مکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ ضرور اس کا پڑتا ہے مگر پہچان نہیں کرتے تم کوشی جی نہیں کی نہ عورتوں کو پتا ہے نہ مردوں کو پتا ہے کس طرح اس اللہ والے کے زندگی گزری میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ سب کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرمائے گمبت خجرہ کی پاس کھڑے ہو کر خدا کی قسم یہ پوچھ لینا اوکالک عملیوال صلی اللہ علیہ وسلم تیرا اس قرآن پہ کلمہ پہ کیا خرچ ہوا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ وہ تعالیٰ نوہ فرماتے ہیں میں اپنے گھر سے نکلا اچانک میں بیت اللہ شریف کی طرف آ نکلا میری کانوں میں شور کیا بہد آئی لڑائی جھگڑے کی آواز آئی میں سمجھا قبیلے آپس میں لڑے ہوں گے خاندان آپس میں جھگڑتے ہی رہتے ہیں لیکن حرم میں جب میں پہنچا میں بیت اللہ میں پہنچا میں خانے کعبہ میں پہنچا میری آنکھ نے دیکھا سارا مکہ مارنے والا ایک یتیم مکہ مار کھانے والا کوئی ادھر سے ڈھکا دیتا ہے کوئی ادھر سے مارتا ہے کیوں اس لیے کعبہ میں کیوں پڑھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ظالموں کو ہی در ادھر ہٹھایا بڑا منع کیا اور یوں بھی میں نے کہا اتقتلون رجلہ آئی اکول ربی اللہ کیا اس چرم میں ایک آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو اس کا قصور یہی ہے گناہ یہی ہے وہ کہتا ہے کہ رب میرا اللہ ہے فرماتے ہیں میرے منع کرتے کرتے ہیں ادھر ادھر لوگوں کو ڈھکا دیتے دیتے ہیں ایک ظالم آگے بڑا اور اس نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے پیارے گلے میں گردن مبارک میں کپڑا ڈال لیا اتنے بل چڑھائے اتنے بل چڑھائے ابو بکر فرماتے ہیں میری آنکھ نے دیکھا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھیں باہر نکل آئی تجھے کیا معلوم ہے نبی کا گلہ گھوٹ دیا گیا زندگی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس ظالم کو میں نے ہٹایا بڑی مشکل سے آپ کے گلے میں سے کپڑا نکالا ایک اور کمیڑے نے آ کر آپ کے گردن مبارک میں کپڑا ڈال کر اتنا زور سے جس کا مارا میری آنکھ نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مو مبارک میں جھاگا گئے ایسے صیرت کون پڑے کون بتائے امیہ آشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کے فرماتی ہیں دیس برس میں ایک وقت بھی ایسا نہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو دیس سال ربکہ مکرمہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ آج آپ کا پانچوے جن کا فاقہ ہو گیا ہے حاضر خدمت ہوئے کھانا پکا کر ساتھ لائے کچھا رہسن بھی ساتھ لائے اور ایک بات کہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پانچ جن کا فاقہ کہتا ہے مجھے کیوں نہیں خبر کری جبکہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ میرا مال بھی آپ کا ہے اور یہ میری جان بھی آپ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کان آج کہے گا یہ مال میرا نہیں یہ نبی کا ہے یہ جان میری نہیں میرے نبی کی ہے اور اتنا عدب کیا عثمان نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ساری امت کو شرمندہ کر دیا ساری امت کو شرمندہ کر دیا عثمان نے یہ ہاتھ جو کلمہ پڑھتے وقت مرید بھی کس کا بنا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا مرید بھی دیکھو پیر بھی دیکھو جو ہاتھ بیعت کرتے وقت مسلمان ہوتے وقت کلمہ پڑھتے وقت نبی کے ہاتھ پہ رکھا تھا قسم کھا کے فرماتے ہیں ساری زندگی اس ہاتھ کی اتنی حفاظت کی ساری زندگی میں کبھی اس تنجے کی جگہ اس ہاتھ کو نہیں لگنے دیا شرمندہ کو کبھی ہی لگنے دیا کیوں یہ وہ ہاتھ ہے جو نبی کے ہاتھ پہ رکھا تھا کونے ازاد اب کرے گا نام کے ہم مسلمان ہیں کام کے مسلمان مر گئے اللہ والے رخصت ہو گئے ساری زندگی جنہوں نے اطاعت رسول میں گزاری حضرت جنید مخدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور سال بر رہا اور سال کے بعد چلا تو آخری ملاقات کر کے کہا نہیں لگا حضرت اس لئے آیا تھا کہ حضرت کے کوئی کرامت دیکھوں گا مجھے تو کوئی کرامت نہیں معلوم وہی خال نہیں جا رہا ہوں تو حضرت جنید مخدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کرامت تو میری تنہ کوئی دیکھی نہیں یہ بتا کوئی میرا کام تھکتا کے تھوکنا بھی سنت کے خلاف دیکھا سنت کے خلاف دیکھا کوئی میرا کام کہ نہیں جی فرمایا یہ ہی تو سب سے بڑی کرامت ہے کہ زندگی بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں کٹ جائے آج ان باقتوں کو کرامت کو ہن ماننے اب تو ایسا دور ہے کرتے سے ننگا دولی پجامے سے ننگا پکاولی سنت کی تابیداری کو لوگ بلایت نہیں سمجھتے ہمارے اکابر علماء جو بند نے حد کر دی تقوے میں پریزگاری میں علم میں حمل میں برطاؤں میں جہاد میں مولانا مظفر حسین کاندھلی رحمت اللہ علیہ قریب کے زمانے کے بزرگ گزرے ہیں نواب حضر آباد نواب ملیر کوٹلا نواب غوالیر یہ مسلمان نواب جو تھے آپس میں کٹھے ہوتے آپ باتیں چلتی ہیں ایک دوسرے وہ کہتا ہے تیری کمائی حرام ہے تیرے تیری کمائی ٹھیک نہیں ہے قسمِ خدا کی پھر فیصلہ یہ ہوتا کہ مولانا مظفر حسین کو کوئی لکمہ کھلا کے دیکھو اگر اس کا مال حلال ہے تو حضم ہو جائے گا ورنہ مولانا کو الٹی ہو جائے گی میرے اکابر ایسے تھے ان کے حلق کو کسابتی کی طور پر استعمال کیا گیا کاندھلے سے اونٹ کیا کرائے پر مولانا مظفر حسین کامجل رحمت اللہ علی نے دل لی جانے کے لیے ریل شیل نہیں تھی اونٹ کرائے پر کر لیا ایک آدمی نے پوچھا مولانا کھا جانے کا ارادہ کہ دل لی جا رہا ہوں بھئی یوں جیم میں سے رکھا نکالا کاغذ کا میرا یہ کاغذ کھا دیجے نہ فلانے آدمی کو مولانا فرمانے لگے ٹھیر جا کیوں کہ میرا سامان بھی دیکھیں اونٹ والا دیکھ گیا ہے اور میرا قد بھی اس نے دیکھ لیا ہے اس سے اجازت مانگوں گا کہ جو سامان میں دکھا چکا ہوں اس سے ایک کاغذ زیادہ تیرے اونٹ پہ وزن رکھنے کی اجازت ہے کہ نہیں ایک کاغذ رکھنے کی اجازت ہے کہ نہیں آج کا مسلمان من وزن اٹھا کے لاتا ہے لاری والا پوچھتا ہے کتنا یہی ہے دس کلو اچھے بھلے لوگ آپ دکھتکٹ گاری میں لے لیتے ہیں جیتی آتا ہے رات دن فریب دکھا بازی بدماس کی مولانا مزفر حسین کاندھلی رحمت اللہ علیہ نے ڈلی سے بہلی کرائے پہ کی بہلوں والی کاندھلے آنے کیلئے جوڑانے سفر تھوڑے سے چلے تھے ڈلی سے پوچھ لیا اس بہلی والے سے کہ بھئی یہ بہلی کس کی ہے اس نے بتایا ایک پھلان ہی کنجری کی ہے ہوئے 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 مولانا نے اس سے اُفتے رکھائے بھئی مجھے پیشاب کرنا ہے اور پھر اس کے ساتھ پیدل چلتے رہے میرے پیر دکھ ہیں میں سیدھے کر رہا ہوں ذرا کھل جائیں گے نا وہ کہنے لگا راستے میں مولانا میں سمجھ گیا ہوں آپ اس بہلی میں سوائی نہیں کریں گے کنجری کی ہے میں نے بتا دیا برا کیا میں نے بتا دیا کہ ہاں بھی بات تو اسی طرح وہ کہنے لگا مولانا پھر مجھے واپس ہی کر دیتے میں واپس چلا جاتا فرمایا کرایا پورا دوں گا بیعدہ کر کے آیا ہوں کہ کاندھلے جا کے کرایا دوں گا اگر یہاں سے تجھے پیسے دے کے واپس کر دوں تو بیعدہ خلافی ہوگی یہ سن کر بہلی میں چڑے ہی نہیں کہ یہ کسی کنجری کی ہے اور آج کا دور دیکھو مولوی کو پیسے دے جائے کنجری دعا کرنا اللہ برکت دے مولی صاحب نے جھوڑی پھلا رکھی یا اللہ اس کے کاروبار میں برکت کر کون پوچھے کہ چرا دکھنا کیا ہے کبلا والی صاحب مرغوم میرے زندہ تھے ملتحان کے چونک بزار سے ہم گزرنے لگے ایک آدمی نے اٹھ کر کے میری یوں بازو پکڑا کاریا نہیں پہ میں نے کہاں کہنے لگا جمعہ میں سب کے لئے دعا کرتا ہے میرے لئے بھی دعا کرتا ہے میری دکان بالکل ختم ہو گئی ہے تو مولویوں کی تو عادت ہے فوراں کا یہ تین اللہ برکت کرے بھائی اور میں نے یوں ہی پوچھے لیا مانگا تیرا کاروبار کیا ہے میں کہنے لگا کفن بیچتا ہو ہم میں لگا کاروبار بدل لے لوگ مرے تو تیرا دندہ چلے میں کیوں دعا کروں کیا اللہ لوگوں کا بیڑا سرک ہمارے ملتان میں ڈاکٹر سعید صاحب ہیں زندہ ہیں ابھی لکڑ منڈی مور پہ ہیں انہوں نے جب کترے سال کے بات ہوگی پہلے پہلے جب دکان کھولنے کا پرورام بنایا تو میرے دوست مجھے بھی لے گے کہ جی ڈاکٹر صاحب دکان کھول لیں گے دعا کرو بوتلیں پلائی بندیب کھلا ہی پکوڑیں چھلائے اور پھر وہ شیخ ستارہ مجھے کہاں اللہ کرے سب دعا کرو اللہ کرے دکان چنگ نہیں چلے میں کہاں بوتل کے پیسے لے لو مٹر کے لے لو میں تو دعا نہیں کرتا میں لوگوں کا بیڑا دھرا کو بیمار پڑے دیش کی دکان چلے میں کیوں دعا کرتا ہم تو ایسے بزرگوں کے ماننے والے ہیں قسم خدا کی قبلہ مولانا احمد علی صاحب لہوری رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی میں بے نماز کے ہاتھ کا پانی نہیں پیا بے نماز کے ہاتھ کی روٹی نہیں کھائی کبھی آپ نے بھی فکر کیا کہ یہ گھر والی نماز پڑھتی ہے کے نہیں جو کئی کھانے چار کر کے رکھتی ہے سبحان اللہ نماز ہی پڑھتی ہے کے نہیں تمہاری مجموری ہے اگر عیشہ کی نماز کے بعد تم نے تین دن جا کے پوچھ لیا نماز پڑھی کے نہیں نماز پڑھی کے نہیں تیسرے دن آواز آدھے کے تیرا بسترہ ہو پرلی بیٹھک میں آیا ہے کھانے پوچھے اب تو بلکہ محول ایسا بن گیا مرد غلام ہیں عورتوں کے گھر سے نکلتا نکلتا کہتا ہے میری روٹی نہ پکائیے اوٹل سے کھا لوں گا اب گھر والوں کو تم کبھی ہاتھ دونے کے لیے نماز کے لیے کیا بھی دوگے اوٹلوں پہ ایسے چھوک رہے ہیں ہاتھا گونتے ہیں ہاتھا ملتے ملتے کبھی آگے سے کھو جایا کل پچھے سے کھو جایا نمک ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی مولانا احمد علی صاحب لہوری رحمت اللہ علیہ کا امچان بھی ہوا کراچی سے دریائی سمندری سیمر والے جہاز میں سوار ہوئے حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں جہاز کا املا نماز نہیں پڑتا تیرا دن میں جد جہاز جا کے لگا لہوری نے تیرا دن کا لگا تاہر فاقہ کر دیا تیرا دن کا فاقہ کر دیا تم ہوتے یا میں ہوتا نا ماں بیسے ہی ان روٹی پکھانے ہیں اجی راگہ تو ایسے نماز پڑھنے ہیں انشاءاللہ اب میں بزو تمہارے روٹی بزو کر کے کھاؤں گا ویڈہ دو گیا نا کان کرے میرا قابر نے حد کر دی مولانا یحیالی پتنا کی بزرگ ہیں شہر پتنا صوبہ بیہار میں ہے انگریز کی حکومت ہے بغاوک کا کیس چلا کے مولانا یحیالی پتنا والے کو گریوٹار کر لیا جیل میں دے دیا اور کیس چلایا فانسی کا حکم دے دیا سپڑھن جیل نے انگریز گورنمنٹ کو خبر دی کہ یہ مولوی جب سے فانسی کی کوٹڑی میں آیا ہے ہم اس کا روز بزن کرتے ہیں اس کا روز بروز وزن بڑھ رہا ہے اور شہرے پہ نکھار آ رہا ہے کلکٹے سے ٹیلی گرام آیا بیوی بیغم کی طرف سے میں بڑی بیمار ہوں رانچی جیل میں ہے مولانا عزاد بڑی بیمار ہوں مجھے امید نہیں بچنے کی میرا آخری وقت ہے خدا کیلئے کسی طرح زمانت پہ آ جاؤ میرا مو دیکھ جاؤ اپنا مو دکھا جاؤ مولانا عزاد نے جوابی چلی گرام دے دیا اگر تیرا وقت آ گیا کلمہ پڑھتی ہوئی چلی جا درود پاک پڑھتی ہوئی چلی جا استغفار کرتی ہوئی چلی جا قرآن کی چلابت کرتی ہوئی چلی جا میں تجھ سے ملنے کے لئے تیرا مو دیکھنے کے لئے انگریز جیسے کمینے سے زمانت کی بھیک مہنگنے کو تیار نہیں اگر تیرا آخری وقت آ گیا انشاءاللہ میری تیری کل عوضی کوسر پہ ملاقات ہوگی غیرت تیرے غلمہ اے جو بندی مولانا حسین احمد مدنی سارے قید رحمت اللہ علیہ جارہ جنازے گھر سے اٹھے حضرت کی والدہ ماجدہ مرہومہ کا انتقال ہو گیا خبر دی گی آؤ ماں کا مو دیکھ لو جنازی کو کندھا دے دو آخری وقت ہے حضرت نے جواب دے دیا انگریز جیسے کمینے ظالم سے میں زمانت کی بھیک مہنگنے کو تیار نہیں پہلے سال اس سال تو میں نہیں جا سکا پچھلے سال میں لندن میں تھا بیان کے لیے اڈم رہی انویسٹری میں لے گئے بڑے بڑے بادشاہوں کی لڑکیں وہاں پڑتے ہیں تو ایک پروفیسر انگریز اردو بولتا تھا مجھے کہنے لگا کہ کاری صاحب آپ پاکستان سے ایمان اگجیان کہ آپ مولانا ایمان دلی لاہوری اتولا شاہ بخاری مولانا حسین امن مدنی مولانا آزاد ان کو جانتے ہیں مجھے کہاں کیوں نہیں جانتے ہیں قسم پروردگار کی باوضو بیٹھا ہوں مجھے وہ تاجب کر کے انگریز کہنے لگا آپ قسم کھا کے بتائیں مجھے کیا یہ واقعی آدمی تھے یہ انسان تھے ملکہ تیرا کیا خیال ہے وہ کہنے لگا لندن اکیلمی سے لے کر میں نے ان کی فائل پڑھی ہے ملکہ برٹوریا کی رپورٹ پڑھی ہے لاؤڈ مین بیٹن کی رپورٹ میں نے پڑھی ہے میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ آدمی نہیں تھے یہ وہ بھار تھے جن کی چوٹی کوئی سر نہیں کر سکا آج اس دور میں ہر آدمی کی طمنا انگریز بڑھن کے مروں انگریزی لباس انگریزی کپڑے انگریزی برٹن چھوٹا سا بچہ دو دائی سال کا اٹھتا ہے نا بڑا پیارا لگتا ہے تو ماں اس کو انگریزی کپڑے پیناتی ہے نچے ایک اچھا سا پینا کر پھر وہ یوں کند دوپے سے یوں جاتا ہے جیسے گھوڑے گا ساز ہوتاں گے میں جڑے ہوئے گا سرما سے آئی کر کے پورٹر ووڈر چھڑک چھڑک کے بڑی خوش ہوتی ہے ماں ہونا بھی چاہیے پھر اپنے بچے کی انگلی پکڑ کے ساز کے پاس لاتی ہے خالہ دیکھو تو آج تو تیرا پوٹا ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کسی صاحب کا بچہ ہو آگے سے دادی جان بھی خوش ہو کے کہتی ہے خدا کی قسم یہ ہمارا ہینی تصدیق ہو گئی بھی مڈی پر آئی ہے اندازہ لگاؤ جس قوم کی یہ ذہنیت ہو جن کا مزاد یہ ہو کس طرح ہدایت ہوگی کس طرح ہم لوگ ایمان کے ساتھ مریں گے کس طرح کلمہ نصیب ہوگا مولانا جعفر سنیسری رحمت اللہ علیہ میرے کرنال زدہ کرات پوت برادر کا آدمی صاحب جگیر ہے بیعت کر لی مرید بن گیا حضر شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا فوراں مسئیبت آئی آج تو لوگ اس لئے کسی پیر کے مرید ہوتے ہیں چلو دو چار دن میں خلافت ہی مل جائے گی ایک پیر سے میں نے پوچھا کہ بزرگ نے جو تجھے خلافت دی کام ملا تھا حقیل نگا گلدی میں سفر کرنا تھا وہ بھی میں بھی میں اترتے ہوئے خلافت دے گئے پتہ نہیں ڈال ریولی تھی یا ڈال قراری قراری بھیجتے ہیں نا وہ خلافت ہی بھیجتے ہیں اتنا سستا سوٹا حضر شیخ الاندر رحمت اللہ علیہ جزیرہ اندمان میں چار سال کی قید کر دی انگریز نے جا کے جہال سے اٹھ رہے انگریز آگے آگے چلا اور کہنے لگا میرے پیچھے پیچھے آؤ میں راستہ بتاؤں گا حضر شیخ الاندر وہی کھڑے ہو گئے فرمانے لگے بدبخت تو ہمارے آگے کیوں چلتا ہے جب تب تو آگے چلے گا میں یہی ٹھرہ رہوں گا ہمارے پیچھے رہ کر بتا دائیں مرنا ہے بائیں مرنا انگریز آگے ہو میں پیچھے ہرگز نہیں چلوں گا اور یہ آج کل اخباروں میں پڑھتے ہونا پلانا سر پلانا سر پلانا سر انگریز کی منلی میں القاب اتنے سستے نہیں تھے قوم سے ملک سے اسلام سے غداری کرتے تھے لوگ ان کو القاب ملتے تھے اور یہ سر سر جو لکھتے ہیں نا ان کے ساری سا رہ پیر ویر نہیں ہے امیموں کا تھوک چاٹنے والے انگریز کے گھڑوں کی لیڈ چاٹنے والے آج لیڈر بنتے مولانا جاپر سنیسری رحمت اللہ علیہ کو گرفتار کر کے جہداد ساری نلام کر دی مکان بھی نلام کر دیا مولانا کی بیٹیوں کو سر کے بالوں سے پکڑ کر گھڑ کر گھڑ کر باہر پھینکا درام درام سے بچوں کو پھینک دیا راجپورت برادری کی بیٹی ہے مولانا کی بیوی لکھا ہے کہ کئی انگریز سر کے بال پکڑ کر گھشیر سے ہوئے لائے اور بار بھینکتا مالا مولانا فرماتے ہیں جب مجھے بڑا فکر تھا اس بات کا کہ گرفتار تو ہو گیا ہوں کیسے گزرے گی اکیلہ رہوں گا فرماتے ہیں جب امبال شہر کی مجھے جیل میں لے جایا گیا اب کے کیا دیکھتا ہوں مولانا یحیالی وہی بزرگ جس کی میں نے بات بچائی پتنہ والے آگے بیٹھے ہیں اور مولانا حمید اللہ صورت والے دو بزرگ آگے بیٹھے میں نے کہا خس ہوا خوب گزرے گی جب مل بیٹھیں گے تین دیوانے اب کوئی غم نہیں مولانا فرماتے ہیں انگریزوں نے لوہے کے کڑے بنوائے دستہ سیر کا لوہے کا کڑا ہمارے ایک ایک پیر میں ڈال دیا اور لاہور کی طرف ہمیں پیڑل چلایا چابک مار مار کے چلاتے ہیں مگر مولانا لکھتے ہیں جب نماز کا وقت آتا ہم تینوں آدمی آنکھو آنکھوں میں اشارے کر کے زمین پر بیس جاتے ہیں تیمم کر کے نماز پڑھتے ہیں ہم رکو کرتے ہیں چار چار انگریز پوری طاقت سے ہماری کمر پہ ہیں پیچھ پہ چابک مارتے ہیں کونے برساتے ہیں ہم ایک ایک سجدے میں ایک ایک رکو میں ستر ستر مرتبہ سبحان ربی العالیٰ کہتے تھے اور فرماتے ہیں اس سجدے میں جو مزہ آیا تھا وہ زندگی برنا آیا پھر آج کل تم کیسی نماز پڑھتے ہو میں ایک جگہ جلسے پہ گیا مجھے لوگ کہنے لگے ہمارے مل ساتھ کو سمجھائی ہو میں نہ کیا سمجھاؤں کہ اتنا لمبا سجدہ کرتا ہے ہم کئی مرتبہ موٹھا کے دیکھیں فوق تو نہیں ہو گیا انہی کو بتا ہے سجدے کی حقیقت کیا ہے تمہیں کیسے معلوم تمہارا آخرت پہ موت پہ قیامت پہ یقین نہیں جناب مدن کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امہ احساس جی کا رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے اچانک میری آنکھ کھلی میں بیدار ہوئی میں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ کا سر مبارک سجدے میں ہے اور بڑی لمبی لمبی امت کے لئے دعائیں مانگ رہے ہیں اور سجدے میں رو رہے ہیں سانس گھتنے لگا میں اپنا کلیجہ پکڑ کے بیعت گئی کہیں آج بیوہ تو نہیں ہو جاؤں گی اور فرماتی ہیں سجدے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے روئے میں نے سجدے کی جگہ بعد میں آتھ پھیرا میرا آتھ نبی کے آنس وہ میں تر ہو گیا تیرا نبی میرا نبی سجدے میں ساری ساری رات روئے امت کے لئے دعائیں مانگتے مانگتے روئے آج میری تیری چچی داری ہو گئی قبر کی تیاری ہے اپنی بڑا مالی پہ اپنی روسیاہی پہ ساری زندگی میں ایک مرتبہ بھی رونا نہ آیا اس لئے کہتا ہے کہ تفاتل سر پہ جب آپ پہنچے اجل تفاتل سر پہ جب آپ پہنچے اجل پھر کہاں تو اور کہاں دار العمل جائے گا یہ بے بہا موقع نکل پھر نہ آتائے گی یہ عمر بے بدل حدیث شریف میں آتا ہے کہ شبرات کی رات میں اگلی شبرات تک کے مرنے والوں کے نام حضرت ازرائیل کو فیرست بنا کر دے دی جاتی ہے قسم پروردگار کی ہم یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے پتہ نہیں کس کس کا نام اس فیرست میں آ چکا ہے کس کس کے لئے آخری سال ہے کس کس کے لئے آخری مہینہ آ چکا ہے کس کس کے لئے آخری سردیاں آ چکی ہیں سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی تشریف لے جا رہے ہیں لشکر کی ساتھات قبرستان رستے میں آ گیا اپنے شاگردوں سے ہٹ کر قبرستان میں جا کھڑے ہوئے اور رونے لگے اور قبر والوں کو کہنے لگے اور قبر والوں ہمارا تو یہ حال ہے امالو کم کسیمت جو تم نے مال جمع کیا تھا وہ تقسیم ہو گیا نساؤکم تو وجاتے کل تیری بیوی تیرے بغل میں پڑھ کے کہتے تھی میں تیری ہوں میں تیری ہوں تیرے مرنے کی دیر تھی اب کسی اور سے شادیر چالی اس کو کہہ رہی ہے میں تیری ہوں میں تیری ہوں اور پھر روئے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور فرمانے لگے پھر شاگردوں کو اگر یہ قبر والے بول سکتے بتاؤں کیا کہتے فرمانے لگے کہ یہ کہتے ہیں یہ سرائے در مسافروں بخدا یہ کسی کا مکا نہیں یہ سرائے در مسافروں بخدا یہ کسی کا مکا نہیں اور جو مقیم تھے اس میں کل یہاں کہیں آج ان کا نشان نہیں جو مقیم تھے اس میں کل یہاں کہیں آج ان کا نشان نہیں جو مثال توتیے خوش بیان تم گفت گو تھے گوھر پیشاں وہ پڑے ہیں آج خاموش یہاں کہ جہن میں گویا زباں نہیں روئے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی جناب فاروق آدم رضی اللہ تعالی لوگوں نے دیکھا زمین پہ کروٹیں بدل رہے ہیں اور بے تحاشر ہو رہے ہیں کسی نے پوچھ لیا فاروق تجھے کیا ہوا اتنا بہادر کیوں رویا فرمانے لگے تمہیں معلوم نہیں قبر کا اندھیرہ یاد آ گیا جناب عثمان رضی اللہ تعالی قبر کو دیکھتے وہی بیٹھ کے اتنے روتے داڑی سے آنسو گزر کر زمین پہ چپکتے پوچھا امیر عثمان اتنے کیوں روئے تمہیں چوتس مارتوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا ٹکٹ ادا فرمایا آپ کیوں روئے فرمانے لگے اس قبر کو دیکھ کر یوں روتا ہوں اس اندھیری کوچڑی میں آئے بغیر گزارانے نہ کبھی یہ سوچ آتی ہے میری ماں کہاں گئی میرا باپ کہاں گیا میرے رشتہ دار کہاں گئے اگر وہ گئے ہیں تو مجھے بھی جانا پڑے گا اور اس کی تیاری کوئی نہیں اس کا ارادہ کوئی نہیں پروگرام ہی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کا مجمع دیکھا اور فرمانے لگے لوگوں تمہیں اپنے زندگی کی کس قدر امید ہے ایک صحابی کہتا ہے مجھے امید ہے فجر کے بعد زہر پڑوں گا زہر کے بعد اثر پڑوں گا ایک صحابی کہنے لگا اثر کے بعد مغرب کی امید ہے ایک نے کہا مغرب کے بعد عشاء کی امید ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑی لمبی امیدے باندھ رکھی ہیں اپنا پیر مبارک اٹھایا قدم مبارک اٹھایا فرمایا یہ جو میں نے قدم اٹھایا ہوا ہے مجھے معلوم نہیں زمین پہ رکھا بھی جائے گا کہ نہیں جو پانی کا گھونٹ میرے موہ میں موجود ہے مجھے معلوم نہیں اندر جائے گا یہ پہلے مہتا جائے گی جو لکمہ میرے موہ میں ہے پتہ نہیں وہ پیچ میں جائے گا یا باہر ہا جائے گا مجھے اتنا پتہ نہیں میرا تیرا کیا بنے گا ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہو لوگوں میرا دل چاہتا ہے قبر کا داب تمہیں دکھاؤں پر مجھے ڈر ہے تم مردوں کو دفل کرنا چھوڑ دوگے تم قبرستان سے گزرتے ہو ہاتھ میں ٹیپ ہے گانا لگا ہوا ہے اور تیری نگاہ کبھی نہیں پڑی اندہ ہو کے وہاں سے گزر جاتا ہے کہ اس قبر میں کون ہے اس قبر میں کون ہے پھنا ہو گئی دنیا ہم نے بڑی بڑی کوتھیاں سنسان ہوتے دیکھی بڑے بڑے بنگلے ویران ہوتے دیکھی ہم نے ملک ملک ویران ہوتے دیکھے قرآن کہتا ہے وَكَمْ عَلَقْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونَ وَكَمْ عَلَقْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونَ میری زمین پہ پساد نہ کرو میری زمین پہ زنا نہ کرو میں نے تم جیسے کتنے ملک برباد کر دیے جب آدمی عورت ہو مرد ہو زنا کر کے چلتے ہیں خدا کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی زمین اللہ سے عرض کرتی ہے یا اللہ اجازت دے میں لقمہ بنا کر نگل جاؤں پلیت خدموں سے یہ میرے اوپر جل رہے ہیں قتل کر کے شراب پی کے زنا کر کے بدماشی کر کے میرے اوپر جل رہے ہیں قرآن کہتا ہے وَوُضِعَ الْقِتَابُ فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَكُولُونَ مَا لِحَادَ الْقِتَابُ قیامت کے دن الگ الگ صفے بنے گی ہر آدمی اپنا نامہ اعمال ہاتھ میں لے کے کڑا ہوگا اور یہ پچھان ہوگی قیامت کے دن سجدے ہاتھ میں اعمال نامہ مل گیا تو کامیاب ہو گیا اور خبے ہاتھ میں ملا تو ہار گیا وَشَابِ الْعزیز مُحَدِدِ دِیل بھی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں میرے طرف دیکھو کہ یوں چھاتی کو چیر کر اور یہ ہاتھ اس میں سے گزار کے یہ پیچھے سے نامہ اعمال پکڑایا جائے گا قرآن ہے وَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَوْعَ ذَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُ سُبُورَهُ وَيَسْلَا سَئِرَا ہار گیا پس گیا اعلان ہوگا وَمْتَادُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِبُونَ ظالموں اور زانیوں اور بدماشوں ارام خوروں ملاوت کرنے والوں الگ ہو جاؤ آج نیک بندوں کے پاس تمہیں کھڑا ہونے کی جانتے ہیں تجھے کبھی فکر ہوا کہ پتہ نہیں میرا بارا کجھر لگے گا لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيصَ مِنَتْفَيِّبُ نیک و بند میں جُدھائی کر دی جائے گی آخری وقت ہوتا ہے آدمی کا ہاتھ مارتا ہے کروٹیں بدلتا ہے سانس کھچ کھچ کے آرہا ہے بیٹی نے پوچھ لیا امی جان کیا تکلیف ہے کہتی ہے بیٹی بخار نہیں نزلہ نہیں خانسی نہیں درد کوئی نہیں سانس لیتی ہوں اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ سیکڑوں ہزاروں جھنگریوں کے اوپر سے کانٹوں کے اوپر سے جیسے گھسٹ کے سانس آرہا ہو سانس لیتی ہوں سانس نہیں آتا آج پتا چلا سانس کی کتنی قیمت ہے قل متعاو الدنیا قلیل بل آخرت خیر لی من اتقا وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِیْلَا ساری عمر میں نماز نہ پڑی پروانہ کی قرآن نہ پڑا آج سانس کی قیمت معلوم ہوئی بی سی آر کے آسام نے بڑے خوشی سے سانس لیے کانہ بجانہ کرتے ہوئے بڑے خوشی کے سانس لیے حرام کھاتے ہوئے بڑے خوشی کے سانس لیے حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم موت کے وقت اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے ہزاروں چھوڑے یک دم چلا دیے گئے ہو میرا تیرا کیا حال بنے گا امیہ شاہ ستی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے میری گوج میں آپ کا سر مبارک تھا پسین نے آئے اور آپ نے مجھ سے پانی مانگا فرماتی ہیں میں پانی لے کے آئی میرے محبوب کو پیاس لگی ہوگی اشارہ فرمایا کہ یہاں رکھ دے قریب میں میں نے رکھ دیا فاطمہ تو زہرہ فرماتی ہیں میرا جگر بھٹنے لگا میں نے دیکھا میرے اببہ پانی میں ہاتھ بگو بگو کر اپنے چہرے انور پہ یوں چھیٹے مارنے لگے حضرت عیشہ فرماتی ہیں میں نے رو دیا محبوب کیا بنی یہ گبراہت کیسی یہ پسینے کیسے یوں فرمایا میری آئیشہ تو نہیں جانتی موت کتنی گبراہت والی سے کسی نے دروازے پہ دستک دے دی فاطمہ تو زہرہ پریشان ہے ایسا صدیقہ کا جگر پھٹنے کو ہے آواز آئی ہل ادخلو کفر البیت کیا میں گھر میں آ سکتا ہوں نبی کی بیٹی پریشان ہے غصے میں کہہ دیا ہم پریشان بیٹھے ہیں جاتی کہیں کہ کمار پاگل تجھے اجازتوں کی پڑی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی باقہ تھا یوں بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا بیٹی کس کو دھیاتی کہتی ہو کس کو انگوار کہتی ہو کس کو پاگل کہتی ہو یہ تو عزرائیل ہے اس نے تو آج تک کسی سے اجازت مانگی نہیں یہ تو تیرے اببہ کا مقام ہے جو اجازت مانگ رہا ہے جس نے کبھی کسی سے اجازت نہیں مانگی اجازت مل گئی تصریف لے آئے اللہ پاک کا سلام عرض کیا اور فرمایا اللہ نے بلایا ہے میں تیار ہوں تو روح مبارک کبز کرتے کرتے ابن حشام لکھتا ہے جب گھٹنوں کے قریب پہنچے سرکار نے فرمایا عزرائیل تکلیف ہو رہی ہے عرض کیا میری کیا مجال ہے میری کیا جرت ہے میں آپ کو تکلیف دوں خدا کی قسم جوب کر مر جائیں ہم مسلمان کہلاتے ہوئے امتی کہلاتے ہوئے اتنا وفادار نبی درمیان میں ہیں جان نکل رہی ہے فرمایا عزرائیل تیرا تکلیف دینے کا پروگرام نہیں ارادہ نہیں منصوبہ نہیں مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے ساری زندگی میں کبھی نہیں ہوئی امت کے جن لوگوں کو دکھ دے گا ان کا کیا حال بنے گا جن کو تکلیف دے گا ان کا کیا حال بنے گا میری حسرت ہے میری تمنا ہے میرا ذاق ہے میرا شاق ہے پوری امت کا ذاق آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاتی پہ ختم کر لے ان کی وفا دیکھ اور اپنی جفا دیکھ تو نبی کی شکل پہ راضی نہیں نبی کی صورت پہ راضی نہیں نبی کے قرآن پہ راضی نہیں موت کے درمیان میں بھی تیری یاد ہے امت کا رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے میری گود میں سر مبارک تھا روح مبارک کا بز ہوتی ہوتی آواز پست ہو گئی سانس بھی بند ہو گیا بلکل میں نے چہرے کی طرف دیکھا جت کی بال کے میں دیکھ رہی تھی لب پھر بھی حرکت کرتے تھے میں نے یوں کہان لگا دیا سنو تُسے ہی کیا فرما رہی ہے فرماتی ہے یہی آواز تھی ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی مولا میری امت کو محب کر دے امتی کیا اکمال کر رہا ہے کاروبار میں یاد نہیں کرتا شادی میں یاد نہیں کرتا حکومت کرنے میں نبی کو یاد نہیں کرتے زمیدارہ کرنے میں نبی کو یاد نہیں کرتے اس نبی نے دیکھو ہمیں کہاں کہاں یاد فرمایا کیا جواب دیں گے یہ مو لے کر اس نبی کے دربار میں قیامت میں کیسے جائیں گے فرمایا آخری وقت ہے کروٹ بھی کروٹ بدل رہا ہے تم نکلنے کو ہے تین سو ساتھ رگیں ٹوٹ رہی ہیں حدیث پاک میں آتا ہے مردہ مرنے والا پیروں کے جان نکلتی ہے کراک کراک کی آواز سنتا ہے قرآن کا تک اللہ اذا بلغت ترعا کیا وقیل من راک وَزَنَّ أَنَّهُ الْفِرَوَا بَلْتَفْتِسْسَاقُ بِسْسَاقِ بَلْتَفْتِسَاقِ جسم اتنا چور چور اے جسم اتنا کرم کی جیو غسل آہیستہ آہیستہ سے دی جیو میری کپڑے اتارو سنبھال کے میری کپڑے اتارنے والے میرا بازو نہ مرود میرا ہاتھ نہ مرود کپڑوں کی فکر میں تو مجھے تکلیب نہ پہنچا تجھے کیا معلوم ہے میں موت کا ستمہ عدیم اٹھا کیا میں موت کا جشکہ کھا کیا میری رگیں توڑ کے رکھ دی گئی آج تیری انگلی بھی مجھے چھوڑے کی طرح لگتی ہے مکھی بیٹھ جائے پان محلوم ہوتا ہے اور خیال کر آج تو میرے کپڑے اتار کے ننگا کر رہا ہے مالی کی کائنات کی قسم کل کو تو یوں ہی ننگا ہو جائے گا اور اتمہیت کہتی ہے میری چھوڑی توڑنے والی ہو میرے ناگ گلے کا زیور ساپ کرنے والی ہو میرا آلہ دردی کا سوت اتارنے والی ہو آج تم نے مجھے بلکل ننگا کر دیا مالی کی کائنات کی قسم کل کوئی تم بھی یوں ہی ننگی ہو جاؤگی کنبہ کبیلہ چھوڑ کے واری سچے گھر کی کر تیاری یوں نہ سمجھنا اکیلی صداری سب ہی چلیں گے باری باری ناج نماز نہیں قرآن کی تو تلاوت کی توفیق ہی نہیں رہی نہ عورتوں کو نہ مردوں کو بڑے خوش ہیں ہم قرآن نہیں پڑھتے نہ پڑھو اللہ کہتا ہے تیری زبان اس قابل نہیں کہ میرا پاک قرآن پڑھے تیری آنکھ اس قابل نہیں کہ میرے قرآن کا دیدار کرے یہ ہے نبی کی سیرت صلی اللہ علیہ وسلم جسے ساری زندگی امت کے لئے اتنے دکھ اٹھائے ہیں اگر میں تذکہ کروں خدا کی قسم جگر پھٹ جائیں کلے جے چر جائیں اتنی بڑی بڑی مسئیبتیں اٹھائیں ہیں خاندان نے بیٹیوں نے کیسٹوں سے پتا چلے گا کہ سیدہ زینب نے کتنے دکھ اٹھائے ہیں سیدہ فاطمت الزہران رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کتنی تکلیفیں جہلی ہیں اور صحابہ اکرام نے کتنے دکھ اٹھائیں ہیں آخری وقت کریں آج ہم سنتوں پہ عامل کرنے کے لئے تیار نہیں ہمارے گھروں سے مان جاؤ میرے بھی تمہارے بھی ہمارے گھروں سے سنتوں کے جنادے نکل گئے جنادے اٹھ گئے خودو نہیں نماز نہیں دینی تعلیم نہیں اثر نہیں بات نہیں دین کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رساعت برمایا سیاتی علان ناتی دمان او لوگوں قیامت کا قریب ہوگا میرے امت اتنی بگڑے گی معاشرہ اتنا تباہ ہوگا قرآن پڑھتے ہوئے موت نہیں آئے گی کلمہ پڑھتے ہوئے موت نہیں آئے گی درود پاک پڑھتے ہوئے موت نہیں آئے گی ادھر موت کا جشکہ لگے گا ادھر موں میں کنجری کا گانہ ہوگا آج بزار میں دکان دکان سے مکان مکان سے ہر بیگن ہر بس ہر طرح گھر لاری سے ہم تو ہر طرح لاری سے کنجری کی آواز آ رہی ہے مسلمان کے موں سے کلمہ نہیں نکلتا مان جاؤ لاکھوں مر رہے ہیں ایک کے موں سے کلمہ نہیں نکلتا